اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آسمان و اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ ہو چراغ شیشے کی کندیل میں ہے کندیل گویا کے موٹی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے زیتون کے مبارک درق سے روشن کیا جاتا ہے نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نن نہ چھوا ہو روشنی پر روشنی ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثال بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے یعنی اللہ نور ہے نور یعنی نالج علم زندگی وہ زندگی ہے جو آسمانوں یعنی تمام شعوری درجات اور زمین یعنی تمام وجود علم پر مشتمل ایک مکمل ڈیٹا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں سے ایسا کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ بن کرنا آئی یعنی کائنات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور بلا شبہ اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے اور ان کی گنتی گن رکھی ہے کوئی شیفز کے حساب سے واہر نہیں اس کائنات میں اس دنیا میں جو بھی مخلوق موجود ہیں وہ اسی کے دیہ ہوئے علم سے بڑھ پھول رہی ہے اسی کا دماغ ہے اسی کا علم ہے اسی کا نور ہے تو اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ ہو یعنی اس کے نور کے وجود اور اس کے علم کے مظہر کی مثال لال ٹین یعنی دماغ کی طرح ہے چراغ شیشے کی کندیل میں ہے یعنی یہ انسانی دماغ ایک شیشے کی کندیل میں ہے شیشے کی کندیل یعنی ایک عالمگی شعور یونیورسل کانشیسنس میں ہے کہ انسان جو بھی سوچے گا جو بھی خیال کرتا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے کیونکہ ایک انفرادی شعور تمام شعوری قوتیں عالمگیر شعور سے ہی لیتا ہے یہ وہ شعور ہے جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے جس کی وجودی مثال تاک میں چراغ ہے یعنی انسانی شعور ہے انسانی دماغ ہے انسان کے دماغ کو یہ فضلت کیوں دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو مخلوق بن رہا یعنی اپنی پہچان کے ذریعے اپنے علم سے دماغ کا وجود دیا کہ تاک میں چراغ ہے چراغ کندیل میں ہے یعنی انسانی شعور عالمگیر شعور کے دائرے کے اندر ہے انفرادی دماغ عالمگیر دماغ کے دائرے سے باہر جاہی نہیں سکتا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ تم بغیر زور کے نہیں نکل سکتے ہیں اور وہ زور وہ طاقت و علم تمہیں دیا ہی نہیں گیا جو تمہیں اس کے علم کے دائرے سے باہر نکال دی اور اسی لیے اس سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہیں لہٰذا تم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کے علم کے دائرے کے اندر ہو تو کہہ دو اگر سب آدمی اور سب جن مل کر بھی ایسا قرآن لانا چاہیں ایسا علم دلیافت کرنا چاہیں ایسا نور ظاہر کرنا چاہیں تو ایسا نہیں لاسکتے اگر چاہیں میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار کیوں نہ بن جائے سارے چراغ اکٹھے کر لو سارے دماغ جوڑ لو لیکن جس عالم کی کندیل کے حصار میں تم جگڑے ہوئے ہو اس کے باہر کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تو اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اللہ علم ہے شعور کا اور وجود کی ہر طرح کی زندگی کا اس علم کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے تمہیں وجود دیا جس کی مثال تاک میں چراغ ہے یعنی تمہارے جسم میں موجود دماغ ہے اور یہ دماغ شیشے کی کندیل میں ہے شیشہ جس کے آر پار سب نظر آتا ہے جس سے ظاہر باطن کچھ چھپا ہوا نہیں کہ ایک انفرادی دماغ عالم غیر دماغ کے سامنے کچھ نہیں عالم غیر دماغ یعنی کندیل گویا کے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے ستارہ کیا ہوتا ہے ستارہ علامت ہے راستے کی نشان دہی کی کہ اسی نے تمہارے لئے ستارے بنائے ہیں ستاروں سے مراد اللہ کے پیغمبر بھی ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کو زندگی کا صحیح راستہ دکھاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے خوشکی یعنی وجود کی ظاہری زندگی اور دریا کے اندھیروں میں یعنی باطنی روحانی زندگی میں ہدایت معلوم کر سکو راستہ معلوم کر سکو اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ چیز کو نہیں جانتے تھے اور تمہیں کان دیا کہ تم سن سکو آنکھی دی کہ تم دیکھ سکو دل دیئے یعنی من دیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی یعنی وہ دماغ دیا وہ چراغ دیا جو ایک کندیل میں ہے اور یہ کندیل موٹی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے جو تمہیں اچھے برے کی پہچان دیتا ہے تمہاری دماغ کو راستہ دکھاتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو یہ چمکتا ہوا ستارہ زیتون کے مبارک درخ سے روشن کیا جاتا ہے زیتون علامت امن کی سلامتی کی اور تخلیق نو کی یعنی کسی بھی شیعہ کا نیسلے سے پیدا ہو جانا کہ اللہ سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اسے جو اس کی رضا کا تابع ہو اور ایسے لوگوں کو اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی تلش نکالتا ہے اور انہیں اسی دی راق پر چلاتا ہے تو یہ چمکتا ہوا ستارہ یعنی اس کی ہدایت زیتون کی یعنی سلامتی کے مبارک درخ سے روشن ہوتی ہے وہ درخت ہے کہ کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک یہ ایک مثال بیان کی ہے گویا وہ ایک پاک درخت ہے کہ جس کی جڑ مضبوط یعنی اس کا عمل اس کا قدم کامیابی کی طرف ہے فلاح کی طرف ہے اور اس کی شاخ آسمان میں ہے جو اس کا تعلق شعور کی آلہ درجے سے ہے وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے یعنی نئے سیرے سے پھر پیداوار کا ہونا بار بار ہونا یعنی لائف کا سرکل جو بار بار دہر آیا جاتا ہے اس سرکل کا بڑھتے فلتے پھولتے رہنا یعنی پاک کلمہ کی مثال کی طرح یعنی انسان کے نیک اعمال جو وہ کرتا ہے وہ اپنے دماغ کی اس ڈائریکشن کی مطابق کرتا ہے جو اسے عالمگیر دماغ سے مل رہی ہے تو اللہ نور ہے آسمانوں کا زمین کا جس کے نور کی مثال تاک میں چراغ یعنی وجود میں دماغ ہے وہ دماغ ششے کی کندیر یعنی عالمگیر شعور میں ہے عالمگیر شعور روشنی کا ہدایت کا ستارہ ہے جو امن سلامتی اور اعمال کے جزا کے انعام کو بڑھاتا ہے اچھا عجر دیتا ہے لگاتار درجات میں اضافہ کرتا رہتا ہے یہ درجات کیا ہوتے ہیں جن میں اضافہ ہوتا ہے کیا وہ درجات ہیں کہ کوئی ولی بن جائے عبدال بن جائے غوث بن جائے یا کتب بن جائے نہیں یہ درجات ہیں ایک ایک درجہ بڑھتے ہوئے اللہ کے قریب ہونے کا اس کے قرب کے درمیان فاصلہ کم سے کم ہوتے جانے کا درجات میں اضافہ اس کے تقرم میں سفر کرنے کا ہے تو زیتون کے درخص سے روشن انسان کی جوہر میں وحدت کا شعور اور اس شعور کا سفر نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف نہ مشرق اور نہ مغرب یعنی وقت اور مقام کی قیب سے آزاد ہے زمان و مقام سے آزاد ہے انسان کے دماغ کا یہ درجہ جہاں وحدت کا شعور بیدار ہوتا ہے وہ لا مقام کا شعور ہے اور یاد لکھنا کہ لا مقام کا شعور بھی عالمگیر شعور کے دائرے میں ہی ہے سوائے خدا کی ذات کی جو کہ کسی دائرے کسی زمان کسی مقام کی پابند نہیں تو اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اس کی ظاہری مثال وجود میں دماغ ہے دماغ اس کندیل میں ہے جو یونیورسل شعور ہے وہ شعور ایک چمک دہوا ستارہ ہے جو کائنات میں موجود ہر مخلوق کو اس کے جینے کی طریقے کی راہ سمجھا رہا ہے اور وہ جو ہدایت دیتا ہے وہ سلامتی کی طرف ہے امن کی طرف ہے انعام کی طرف ہے اور اس ہدایت میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے کیونکہ یہ کسی محدود دائرے میں نہیں بلکہ عمل کرنے والوں کو زمان و مقام کی قید سے باہر اس کے تقرب تک لے جاتا ہے اور اس درخت کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگنی نہ چھوا ہو تقرب کے درخت کا تیل مشاہدہ یا الہی اجراک ہونے لگے چاہے آگ سے چھوا نہ ہوا کہ انسان نیک راہ کی ہدایت میں چلتا چلتا تسلیم و رضا میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اپنا آپ اللہ کے حوالے سے اس کی سلامتی کی راہوں میں بڑھتا ہوا زمان و مقام کی سرحدوں سے باہر نکلنے کے راستے الہام ہونے لگے اور یہ راستے انسان کے اپنی کوشش سے یا دماغ لڑانے سے حاصل نہیں ہوئے بلکہ یہ اللہ کی عطا ہوئی کہ حقیقت کی طرف راہ نمائی ہونے لگے بینہ اپنا دماغ لگائے بینہ آگ کے چھوے باطن کا عالم روشن ہو جائے جو کہ خالص اللہ کی عطا ہے اس میں انسان کے اپنے نفس کی خواہش یا کوشش کا تعلق نہیں کہ اس نے باطن کو روشن کرنے کے لیے اپنا دماغ لڑایا یعنی آگ کے ذریعے مادی علم کے ذریعے کوئی خود سے انتظام کیا تو باطن روشن کر لیا تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ اجراک اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے کہ جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید کہ میں اس سے تمہارے پاس کوئی تنکاری لاؤں یا وہاں کوئی رہبر پاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام کو انفرادی دماغ سے یہ گمان ہوا کہ وہاں آگ ہے مادی شیع کی طرف دھیان گیا وہ تو آگ لینے گئی لیکن وہاں عالم گیر شعور تھا نور تھا علم تھا وہ عطا تھی جو بینہ کوشش کے عطا ہوئی بینہ اپنا دماغ لڑائی ہوئی تو نور پر نور ہے علم پر علم کا سایہ ہے روشنی پر روشنی ہے انفرادی دماغ پر کائناتی دماغ ہے جو نیکی پر چلا رہا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے کہ تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے اس آگ کی طرف سے ہے تم اللہ کے مقرر شدہ راستوں کے خلاف اپنا دماغ لڑاتے ہو تو پھر نقصان پاتے ہو تو اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے جوہر کے اندر موجود جو صفات کے مختلف ملقبات ہیں جیسے اس کا سننا اس کا دیکھنا اس کا سوچنا اپنے نور کے اجراع کے قابل بناتا ہے کہ وہ مادیت کی سوچ سے بلند ہو کر نورانی سوچ کے نورانی سوچ کے دائرے میں داخل ہو سکی جسے وہ چاہتا ہے اس کی حقیقت کا علم دیتا ہے دنیا بھی فرائض کی انجان دہی کے دوران روحانیت کی طرف بڑھنا ایک قابل عمل راستہ ہے جب کوئی بھی کام عقیدت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ دماغ کو پاپ کرتا ہے اور روحانی احساس کو بڑھاتا ہے ذہن پھر پر سکون ہو جاتا ہے اور مراقبہ بلندی کے مقام تک پہنچنے کا ایک بنیادی ذریعہ بن جاتا ہے اللہ والے مراقبہ کے ذریعے ذہن کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ایک تربیت جافتہ ذہن بہترین دوست ہے اور ایک غیر تربیت جافتہ ذہن روحانی خواہش مند کے لئے بدترین دشمن ہو سکتا ہے محس سخت مجاہدوں میں مشہول ہو کر کوئی روحانی راہ پر ترقی نہیں کر سکتا اس لئے خوراک نیند کام تفریح اعتدال کو برقرار رکھنا چاہیے جس طرح ایک چراغ کی شواہ بغیر ہوا کے مسلسل جگمگاتی رہتی ہے اور اپنی جگہ سے جگمگاتی نہیں کیونکہ اس کے گلد ہوا نہیں ہوتی اور اگر اس چراغ کے گلد ہوا گھوم رہی ہو تو اس کی لوہ مسلسل حرکت کرتی رہے گی ایک جگہ رکے گی نہیں ہر رخ پہ گھوم رہی ہوگی جدر بھی ہوا کا رخ ہوتا رہا وہ اس طرف چھکتی رہے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا کا ایک تیز جھونکہ چراغ کو بجھا ہی دے مراقبے میں اپنے دماغ کو مستحکم رکھنے کی مشک کروائی جاتی ہیں یہ بھی سچ ہے کہ دماغ کو روکنا یا اس پر قابو پانا ایک مشکل لمن ہے لیکن اسے مشک اور لا تعلقی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے لا تعلقی کس سے اس ہوا سے جو چراغ کی لوک ڈگمگا دے رہی ہے چراغ دماغ ہے اور ہوا وہ مختلف خیالات ہیں جو انسان پر چاروں طرف سے نازل ہوتے رہتے ہیں اور انسان جب انہیں کنٹرول نہیں کر پاتا تو ان کو ہر طرف سے قبول کرنے لگتا ہے نہ اچھا دیکھتا ہے نہ برا اس طرف خیال لے جائے اس طرف چل پڑتا ہے کیونکہ دماغ کو ایک نکتے پر مستحکم رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی لہٰذا جب بھی یہ بھٹک جائے تیسے واپس لاؤ اور خدا پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے جب ذہن پاک ہو جاتا ہے تذکیہ نفس ہو جاتا ہے اور ماورائی حالت میں قائم ہو جاتا ہے جو ایک خوشکن حالت ہے جہاں ایک لا محدود الہی قربت کا تجربہ ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی پہچان کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ برائی پر قابو پانے کے قابل ہیں خدا ہماری تمام جمع شدہ روحانی خوبیوں کا ماضی کی زندگیوں سے حساب رکھتا ہے اور آئندہ کی زندگی میں ان کی حکمت کو دوبارہ بیدار کرتا ہے اس طرح اپنا سفر وہیں سے جاری ہوتا ہے جہاں سے اس نے روانہ کیا تھا اور پچھلی زندگیوں سے حاصل ہونے والی صفات کی مدد سے اپنی موجودہ زندگی میں خدا کی ترستیزی سے آگے بڑھتے ہیں جو خدا کے ساتھ متحد ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ خدا کی قربت میں مشغول رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ متحد ہونے کی کوشش کرتا ہے جو لوگ اپنے اعمال کی نتائج کی خواہش یہ بغیر مقررہ فرائض انجام دیتے ہیں وہ حقیقی طور پر متقی لوگ ہیں جو لوگ اپنے اعمال کے سمرات کو خدا کو پیش کر کے ترک کر سکتے ہیں وہی سچے ترک دنیا کرنے والے ہیں اور اس لئے انہیں یقینی طور پر خدا کا ذراک ہوتا ہے خدا کے ساتھ متحد ہونے سے مراد انفرادی شعور کا الہی شعور کے ساتھ ملاب ہے دوسرے لفظوں میں اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کا ذہن خدا میں پوری طرح جذب ہو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے انسان کا دماغ قدرتی طور پر دنیا سے الگ ہوتا ہے جو لوگ خلوص کے ساتھ روحانیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ تمام سرگرمیوں خدا کی آرزانہ خدمت کے جذبے سے کرتے ہیں بغیر کسی انام کی خواہش کی ایسے افراد حقیقی ترک کرنے والے ہیں یعنی پرہیزگار ہیں کوئی بھی شخص جو کہ روحانیت کی طرف رجوع کرتا ہے وہ دنیاوی خواہشات کو ترک کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا ایک انسان وہ ہے جو دماغ اور حواظ کی لذتوں کو ترک کرتا ہے لیکن محض دستبرداری ہی مقصد نہیں اور نہ ہی مقصد تک پہنچنے کے لئے کافی ہیں ترک کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارے دماغ کا غلط سمت میں بھاگنا باندھ ہو گیا ہے ہم دنیا میں خوشیوں کی تلاش میں تھے اور ہم نے سمجھ لیا کہ مادی لذتوں میں کوئی خوشی نہیں اس لئے ہم نے دنیا کی طرف بھاگنا چھوڑ دیا لیکن صرف رکنے سے منزل نہیں ملتی روح کی منزل خدا کا دراک ہے خدا کی طرف جانے کا عمل ہے ذہن کو اس کی طرف لے جانا روحانیت کا راستہ ہے جن کو مقصد زندگی کا نامکمل علم ہے وہ ترک کو روحانیت کا عالی ترین حدف سمجھتے ہیں جو لوگ زندگی کے مقصد کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں وہ خدا کی شناسی کو اپنی روحانی کوشش کا آخری حدف سمجھتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے خواہ رسمانی یا روحانی صفات وہ سب اللہ کی دیمتیں ہیں اس کی ہی عطا ہے تو انہیں خدا کی خدمت یعنی رضا کے لیے ہی استعمال کریں کچھ لوگ دنیا کو پریشان کن اور دکھوں کا گھر سمجھ کر روحانیت میں پناہ لے کر دنیا سے دور ہونے کی خواہش کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے روحانی زندگی کو بھی مشکل اور کٹھن پایا تو وہ روحانیے سے بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں پھر کچھ اور ہیں جو خدا کے ساتھ اپنا پیار بھلا رشتہ قائم کرتے ہیں وہ عموماً سفر جاری رکھتے ہیں چاہے انہیں کیسی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ ہو مادی خواہشات کو تلقیے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا اگر ذہن میں مادی خواہشات ہوں تو وہ قدرتی طور پر دنیا کی طرف بھاگے گا چونکہ ذہن ہی کو خدا کے ساتھ متحد ہونا ہے یہ تب ہی ممکن ہے جب ذہن تمام مادی خواہشات سے پاک ہو روحانیت میں اگر لگاؤ نہ ہو شوق نہ ہو تو ریاضت کرنا صرف ایک وسیلہ ہے یعنی بغیر لگاؤ کے کام کو وسیلہ کہا جاتا ہے اور مراقبے میں سکون کی حالت کو وہ ذریعہ کہا جاتا ہے جو خدا کی شعور سے فرض کے شعور کو جذب کر دے محف کر دے کہ اس کے حصول کے لیے دو ہی راستے ہیں ایک غور و فکر کا راستہ اور دوسرا عمل کا راستہ لیکن ایک بار جب دماغ صاف ہو جاتا ہے اور تسکیہ نفس ہونے لگتا ہے تو ہم تقوی میں آگے بڑھتے ہیں اور پھر مادی سرگرمیاں کوئی مقصد نہیں رکھتے ہیں اور مراقبہ یعنی دھیان تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے لفظ روحانیت سے مراد مقصد اور مقصد تک پہنچنے کا عمل ہے جب ہم اس کے مقصد کے طور پر بات کرتے ہیں تو ہم اس کو خدا کے ساتھ اتحاد کے معنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور جب ہم اس کے عمل کے طور پر بات کرتے ہیں تو ہم اس کو خدا کے ساتھ اتحاد کے لیے راستے کے معنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں روحانیت ایک سیوری کی معنی ہے اس پر ہم خدا تک پہنچنے کے لیے چڑھتے ہیں سب سے نچلے درجے پر روح دنیا تاری میں گرفتار ہوتی ہے اور شعور دنیا بھی مادے میں جذب ہوتا ہے روحانیت کی سیڑی روح کو اس سطح سے یعنی اسپل سافلین کی اس سطح سے اس مرحلے تک یعنی آسل تکویم تک لے جاتی ہے جہاں دماغ شعور الہی میں جذب ہو جاتا ہے تو سب کا بھلا سب کی خیر جیتے رہو بہن بھائیو بیٹو 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 فی امان اللہ